چین اور تیوان کے درمیان کشیدگی اروچ پر پہنچ گئی چین کی جانب سے گیارہ مسائل فائر کیے گئے ہیں تیوان کی حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے یہ مسائل ان کے آس پاس کے علاقوں کی طرف فائر کیے گئے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے مسائلوں کی لینڈنگ جاپان میں ہوئی ہے ایشیا کب دو ہزر باویز بھارت با مخابلہ پاکستان 28 اگسٹ کو دوبائی میں ہوگا تیمیل ناڈو کے کوٹائی کنال میں ایک 28 سالہ شخص تصویر لینے کی کوشش میں فسل کر جھنے میں گر گیا اور ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر تلاش شروع کر دی لیکن لاپتہ شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا اس شخص کا نام اجے پنڈیان بتایا گیا ہے کریلا میں شدید بارش کی وجہ سے 18 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں املاک کو نقصان پہنچا اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے بی جی ایم کی ریاستی ایگزیکیوٹی کمیٹی کے رکن ناگے دیشور ریڈی نے کہا کہ وہ ریاست تلنگانہ کی جانب سے نافذ کردہ فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں کی طرف متوجہ ہوئے اور وزیر بہبود سبیتہ اندرہ ریڈی کے تحت تیار ایس پارٹی میں شامل ہوئے وزیر کوپلا ایشون نے کہا کہ انسانی زندگی میں تعلیم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور تعلیم سے ہی ترقی ہوگی انہوں نے کہا کہ خواتین تعلیم یا فتح ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا انہوں نے جمعیرات کو شہر کے مضافات میں واقعے نارسنگی ایسی گرز گروکلا اسکول میں تمبی کے نام سے بچوں کا ایک مہانہ رسالہ شروع کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وضاحت کی کہ چیف منسٹر کے سی آر نے غریبوں کو انگریزی میڈیا میں میاری مفتق تعلیم فراہم کرنے کے ارادے کے ساتھ بڑی تعداد میں گروکلز خائم کیے اس طرح شادی مبارک اور کلیانا لکشمی اسکیموں کے آغاز سے کم عمری کی شادیوں میں مکمل کمی آئی ہے اور لڑکیاں اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وائی ایس آر سی پی کے رکن سریوی وی جے سائی ریڈی کو جمعیرات کو راجے سبا پینل کے نائب چیئرمن کے طور پر پہلی بار راجے سبا کا صدر منتخب کیا گیا ہندوستان میں کرونا کے انیس ہزار آٹھ سو تیریان نو نائے کیس درج کیے گئے اور سینٹالیس امبوات ریکارڈ کی گئی اور تعلیم گانا میں جمعیرات کو کرونا کے ایک ہزار ایک سٹھ نائے کیس درج کیے گئے ہیں ریاستی وزیر سری نیواز گارڈ نیشنل ہینڈبال ایسوسییشن کی صدر جگن موہن رو اسپورٹس علیپورم ونگٹشورہ ریڈی کومن ویلڈ گیم میں تلنگانا کے باکسر نکھت زرین کے میچ کا معاینا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں مہلرد پلی پولیس نے فرضی انشورنس فروخت کرنے والے گینگ کے پردہ فاش کیا ان کے پاس سے بھاری جالی انشورنس سیٹیفیکٹ کو ضبط کر لیا گیا ہے شمشاباد کے ڈی سی پی جگدشورہ ریڈی نے بتایا کہ اس معاملے میں دو ملزیمین کو گرفتار کیا گیا ہے ڈی سی پی جگدشورہ ریڈی نے سیل فون کھونے والے تیویس افراد کو سیل فون سوپے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت